شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے حضرت چابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا تحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین نے عرض کیا ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے میں لینا بھی پسند نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قتم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مردہ بچا تمہارے نزدیک حقیر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی اور کافر کو اس کی دنیا میں کی گی نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا جاتا ہے حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاگیریں مت بناؤ ورنہ تم دنیا میں منہمک ہو جاؤگے یعنی دنیا میں بہت زیادہ مصروف ہو جاؤگے